آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر لیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ انہیں بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں جو قرآن پاک مہتڑے ہوئے ہیں تو برائی مہربانی قرآن پاک لازمان پڑھ لیں آج ایک بہت بڑے بزرگانی دین کا عمل میں آپ کو بتاؤنے جا رہی ہوں جن کو ہم سے جدہ ہوئے بھی بہت سے سال گزر چکے ہیں ہو سے پاک عالم دستگیر نایاب رحمت اللہ علیہ کا عمل ہے اللہ پاک آپ کو کرنے کی طفیق عطاف روائیں میں کہتی ہوں بہت ہی بڑے بزرگوں کا عمل ہے آپ لازمان کیجئے گا اور ہو سکے تو اپنا اگر کوئی چھوٹا بچی بچا ہے تو اس کو بھی عمل کے شرف سے بچی ہوگا کیونکہ اس عمل کا یہ ہے کہ بچے کے سر پر ہر وقت رحمت اللہ کا سائے رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ لازمان کیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو عبارت پڑھتے سناتی ہوں تو اجازت کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لازمان کر لیجئے گا اجازت کے بغیر عمل نہ کیجئے گا پرنا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے ہر عمل کے جو بھی عمل آپ شروع کریں گے اجازت کے بغیر نہ کیا اجازت کی ویڈیو پوسٹ کر دی جائے گی ہر عمل کے ساتھ اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے عبارت میں اللہ میرا بادشاہ محمد وزیر اللہ میرا بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزیر یہ ایک عبارت ہے ٹھیک ہے بہت نایاب عبارت ہے یہ جو حضرت غصب جو تھے نا رحمت اللہ نے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت غصب آدمی دستگیر کے نام سے ہیں تو اگر آپ ان کی ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو کچھ دنوں کے بارے میں ان حضرت کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے اللہ کاکنی کیا کیا رحمتیں اور نیمتیں ان کو بکشی تھی ہیں تو انشاءاللہ اس ٹوپک کو بھی بات کی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کمرہ پاک صاف ہو ٹھیک ہے اور سامنے اگر آپ نے اپنے اوپر عمل کرنا ہے تو آپ نے مغرب سے پہلے عمل کرنا ہے اگر آپ بچے کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دس وجہ کا ٹائم ہوگا دین کا دس وجہ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے خود بھی پاک صاف ہو پاک صاف کپڑے پہنے ہو خوشبو سے موتر ہو کپڑے اور بچہ جو سامنے بٹھا ہے تو اس کو بھی بلکل پاک صاف کپڑے اور خوشبو سے موتر کپڑے پہنے ہو ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر بٹیے کم سے کم چار اگر بٹیے سوگا لینے ہیں اور بچے کے دائیں اگوٹھے یا ہاتھ پر آپ نے ناخون دیکھیں یا تو آپ ناخون پہ بھی لگا سکتے ہیں کاجل یا پھر آپ لگا سکتے ہیں ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر آپ نے کاجل لگانا ہے جو حاضراتی کاجل ہے یا جادوی کاجل ہے وہ آپ نے ناخونہ ہے اور اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھ کر جونسی منی اوپر آپ کو عزائمت سنائی ہے 101 بار آپ پڑھ کر بچے پر پھوک مار دیں گے تو انشاءاللہ چند سانوں میں یعنی کہ چند منٹوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے دیکھیں بچہ خود بدل جائے گا یعنی کہ بچہ بچے کے اندر کوئی اور بولے گا آپ کو دیساب لگائیں گے کہ بچے کو تو ان باتوں کا نہیں بتا لیکن جو وہ بزرگ ہوں گے وہ پھر آپ سے بات کریں گے آپ ان کو عطب سے اسلام کیجئے گا ان کو ان کہانی کا شکریہ دا کیجئے گا اور جو آپ ان سے پوچھیں گے سو فیصد درست آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور کوئی غلط بات ہوں ان سے نہیں پوچھیں گے ایک بات یاد رکھئے گا غلط بات پوچھنے کی جرد بھی نہیں جئے گا ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے مدرسے والا مدرسے والا میں سے کوئی بھی آپ کی جو اس چیز کے ذمہ داری نہیں لے گا پھر ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا اجازت کا طریقہ ویڈیو کے ساتھ پوسٹ کر دیا جائے گا تو وہاں سے آپ اجازت کا طریقہ خیال کر لیجئے گا اجازت میں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ بھر ٹھیک ہے موسیقی